سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے آپ نے بلکل ٹھیک پہچانا ہم بات کر رہے ہیں ممبئی انڈینز کی ٹیم کی اب اس ٹیم کی تعریف میں جتنا بھی کہا جائے اتنا کم ہے دوستو روحی شرما نے جب سے ٹیم کی کپتانی سمالی ہے تب سے اس ٹیم کو چار بار آئی پیل کے خطاب کا وجیتہ بنایا ہے آپ کو بتا دے کہ سال دوہزار تیرہ دوہزار پندرہ دوہزار سترہ اور فٹ دوہزار انیس میں بھی ممبئی انڈینز کی ٹیم روحی شرما کی کپتانی کے انڈر جی تھی دوستو سب سے پہلا نام سامنے آتا ہے ہاردک پانڈیا کا جنہیں ممبئ انڈینز کی ٹیم کی بیک بون بھی کہا جاتا ہے اول راؤنڈر جب بھی پرفیکٹ بنتا ہے جب اس میں بیٹنگ گیند بازی سے لے کر فیلڈنگ کے بھی سب ہی گن ہو اور ہاردک پانڈیا ممبئ انڈینز کی ٹیم کے لیے پرفیکٹ اول راؤنڈر سے کم نہیں آپ کو بتا دے کہ انتراشتے سر پر اپنا نام بنانے سے پہلے ہاردک پانڈیا نے آئی پیل یا فریوں کہہ لیجے ممبئ انڈینز کی ٹیم سے ہی ریکگنیشن پرات کی ہے آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہاردک پانڈیا نے خطرنا کیچ پکڑے ہیں ممبئ انڈینز کی ٹیم کے لیے بلے بازی میں تو پانڈیا کا کیا ہی کہنا ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں پچھلے سال ہی انہوں نے چوتیس گیندوں کا سامنا کر کے کینویرن جڑ دیئے تھے یہ تو کیول ایک ہی مقابلے کا آکڑا ہے ایسے کئی مقابلے ہیں جہاں پر ہاردک پانڈیا نے شاندار بلے بازی کری تو بازی میں بھی پانڈیا کا کوئی جواب نہیں پیلنگ سے تو سارا وش واقف ہے اسی کے چلتے ہاردک پانڈیا ٹیم کے سب سے طاقتور کھلاڑیوں میں سے ایک ہے دوسرے نمبر پر ہے ممبئی انڈینز کی ٹیم کے ایک اور آلڈاؤنڈر کھلاڑی کائرن پولارڈ ویس انڈیز کی ٹیم کے یہاں انبھوی آلڈاؤنڈر کھلاڑی بھی ممبئی انڈینز کی ٹیم کی طرف سے کافی لمبے عرصے سے کھیل رہے ہیں روہی شرما کو ان پر پورا بھروسہ ہے جو کہ وہ کئی انٹرویوز میں جتا چکے ہیں لیکن دوستو روہی شرما کا یا بھروسہ بنا تو پولارڈ کی کاویلیت پر پچھلی بار کے آئی پیل کے ایک مقابلے میں انہوں نے بھی 31 گیندوں کا سامنا کر کے 84 رن جڑ دیئے تھے فیلنگ میں بھی وہ آلڈاؤنڈرز کے گروہ مانے جاتے ہیں اور گیندبازی میں تو وہ بہترین ہیں ہی کل ملا کر کائرن پولارڈ پوری طریقے سے ممبئی انڈینز کی ٹیم کے لئے فٹ بیٹھتے ہیں تیسرے نمبر پر آتے ہیں ممبئی انڈینز کی ٹیم کے کپتان سیم روہی شرما دوستو کسی بھی مقابلے کو جتانے یا پھر ٹونمنٹ کو جتانے میں سب سے زیادہ عدی کانچ یوگدان رہتا ہے ٹیم کے کپتان کا اس ٹیم کے کپتان ہے روہی شرما جنہوں نے اپنی کپتانی کے انڈر ٹیم کو چار بار آئی پیل کا ویجیتہ بنایا ہے اور کیول ایک یہی آنکڑا نہیں سال 2019 میں بھی انہوں نے کیول پندرہ مقابلے کھیل کر چار سو تیم رن جڑ دیئے تھے اور روہی شرما کتنے زیادہ سفل کپتان ہے سبی کا اندازہ تو آپ سبی کو لگ گیا ہوگا جس ٹیم کے پاس آئی پیل کی چار ٹروفیو وہ تاریف کی مہتاج نہیں ہو سکتی چوتھے نمبر پر آتے ہیں دنیا کے سب سے بہترین تیز گیندباس جسپریت بمرا دوستو جسپریت بمرا کو یہ لیبل دیا گیا ہے سچن تندلکر دوارہ لیکن آپ کو بتا دے کہ جسپریت بمرا اس ٹائٹل کے پوری طریقے سے حق دار بھی ہیں کیونکہ بھارتی ٹیم کے لیے کھیلنے سے پہلے ممبو انڈینز کی ٹیم کی طرف سے ہی بمرا نے تہلکہ مچا کر رکھ دیا تھا آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پچھلی بار کے فائنل مقابلے میں بمرا نے کیول چودہ رن دے کر ہی دو بڑے وکٹ اپنے نام کیے تھے ساتھی جب بات ویروہی ٹیم کے بڑے کھلاڑیوں کے وکٹ چٹکانے کی آتی ہے تو بمرا کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے ساتھی اب جسپریت بمرا کے پاس اتنا زیادہ انبھاوکیوں نے کوئی نہیں روک سکتا آگے بڑھنے سے اب دوستو پانچوے نمبر پر ہے ممبو انڈینز کی ٹیم کے سب سے انبھاوی تیز گیندباز لسٹ ملنگا لسٹ ملنگا کا نام سال 2019 کے فائنل مقابلے کے بعد بھارت کا بچہ بچہ جانتا ہے لیکن چلیے پہلے آپ کو لے کے چلتے ہیں ان کے بیکگراؤنڈ میں دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی لیکن ملنگا سال 2008 سے ممبوئی کی ٹیم کا حصہ ہے اور ہر ٹورنمنٹ میں وہ ممبوئی کی ٹیم کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کی گیندبازی کی جتنی بھی مثال دی جائے وہے کم ہے جسپریت بمرا نے خود اس بات کو کنفیس کیا تھا کہ انہوں نے اپنی گیندبازی کو بہتر کیا ہے تو لسٹ ملنگا کی چھتر چھائیہ میں وہ انہیں اپنا گروہ مانتے ہیں اور دوستو آپ کو بتا دے کہ جب آئی پیل 2019 کے فائنل مقابلے کی آخریے گیند پر دو رن چاہیے تھا تو ملنگا نے ہی پورا مقابلہ پلٹ کا رکھ دیا تھا انہوں نے اس آور میں نہ صرف شین وارسن کا وکٹ لیا بلکہ انتیم گیند پر بھی وکٹ نکال دیا مقابلہ ڈرو ہونا تو بہت دور کی بات بلکہ ممبوئی انڈینز کی ٹیم اسے ایک رن سے جیت گئی تھی ایسے کئی بڑے پرفارمنس ملنگا کے نام پر درج ہیں انہیں تو ٹی ٹونٹی جیسے فورمیٹ میں بھی چار وکٹ لیا ہے لگاتار اور دوستو یہی ہے اب پانچ کھلاڑی جو کہ ممبوئی انڈینز کی ٹیم کو آئی پیل 2020 بھی جتا سکتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ویروہ دی ٹیمیں بھی اب اور زیادہ تگڑی ہو چکی ہیں لیکن جب تک یہ پانچ نگینے ممبوئی انڈینز کی ٹیم میں ہیں ممبوئی انڈینز کی ٹیم کو کوئی نہیں روک سکتا آپ سبی کو کیا لگتا ہے کہ ممبوئی انڈینز کی ٹیم اس بار بھی آئی پیل کو جیت پائے گیا پھر نئی اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو کیول کرکٹ کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے سب ہی کھیل پوری طریقے سے بدل چکے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ آئی پیل 2020 کو لے کر بیسیز یای پوری طریقے سے پرکوشنز فولو کرنے والا ہے اپنی ٹیم سے جڑنے کے لئے کھلاڑیوں کو اپنے شہر میں کوویڈ نینٹین کا ٹیسٹ کرانا ہوگا جیسے کہ ابھی حالی میں چیننے سوپرکنگز کی ٹیم کے کپتان مہندر زنگ دونی نے کھلاڑی مونو کمار کے ساتھ مل کر رانچی کے شہر میں کوویڈ نینٹین کا ٹیسٹ کرائے تھا دوستو یہ ٹیسٹ نیگٹیو آنے کے بعد دھونی ترنت ہی چیننے کے لئے روانہ ہو گئی آپ کو بتا دے کہ خوشی کی بات تو یہ ہے کہ پندرہ آگست سے چیننے سوپرکنگز کی ٹیم اپنا پریکٹس کیمپ لگانے جا رہی ہے آج چودہ آگست کو دھونی ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہندر زنگ دھونی کو ائرپورٹ پر سپورٹ کیا گیا ویک آرمی ماسک میں دیکھے گئی تھے پرنتو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو ایک خاص دھونی کے آنکڑے کے بارے میں بتائیں گے دراصل آئی پیل کا سیزن تو ہر بار کی درہ اس بار بھی مارچ کے مہینے سے شروع ہونا تھا مارچ کے مہینے میں کئی بار پریکٹس ہوئی اور دھونی اس سمیں چیننے میں موجود تھے اس دران ہی چیننے کی ٹیم کے کھلاڑیوں کے بیچ میں ایک پریکٹس مقابلہ کھیلا گیا تھا راپ کو جان کا حیرانی ہوگی کہ اس مقابلے میں مہندر سنگھ دھونی نے ایک شتاکی اپاری کھیلی تھی کیانوے گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے لگ بک ستر کے سٹرائک ریٹ سے مہیندر سنگھ دھونی نے ایک سو تئیس رنڈ جڑ دیئے تھے خاص بات تو یہ ہے کہ دوستو اس پریکٹس کے دران دھونی نے لگاتار پانچ چھکے بھی جڑے تھے جن کا ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوا تھا اور دھونی کے اس شتک کے بعد سبھی آئی پیل کو لے کر اور بھی زیادہ اتسک ہو گئے تھے دوستو آپ کو بتا دیں کہ سال 2019 میں وشو کپ سیمی فائنل کے بعد دھونی اب جا کر میدان پر دیکھیں گے جب سے بھارتی ٹیم سیمی فائنل مقابلے میں ہاری تھی اس کے بعد سے دھونی کرکٹس سے الگ ہو گئے تھے ایسے میں لوگوں کو جتنی اٹھ سکتا آئی پیل 2020 کے اسٹونیمنٹ کی ہے اس سے کئی زیادہ تو دھونی کو میدان پر دیکھنے کی ہے اور اب جس طریقے سے اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں کہ دھونی چین نہیں پہنچ چکے ہیں اور اپنی ٹیم کے صحیح ہوگی کھلاڑیوں کے ساتھ بھی مل چکے ہیں وہ واقعی میں خوشکبری جیسی ہیں کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ چین نہیں کی ٹیم کے کھلاڑی ابھی کچھ سمیں تک چین نہیں میں ہی پریکٹس کریں گے اس کے بعد ان کا ایک اور ٹیسٹ ہوگا اور پھر وہ ہے نیگٹیو آتا ہے تو وہ یو ای کے لئے روانہ ہو جائیں گے دوستو یو ای روانہ ہونے کے بعد وہاں پر سب ہی کھلاڑیوں کو چھے دن کے آئیزولیشن پیریڈ میں رکھا جائے گا پھر سب ہی احتیاط برتے ہوئے آئی پیل دوزار بیس کے ٹونمنٹ کی شروعات ہوگی آپ کو ایک اور خاص جانکاری ہے دیدے کے ٹونمنٹ کے درن لگ بگ پانچ دنوں کے اندر ہر کھلاڑیوں کے ٹیسٹ ہو جائیں گے کیونکہ دوستو یہ بیماری ہے ہی ایسی اگر کسی ایک کھلاڑی کو ہو جائے تو شاید پوری ٹیم کے کھلاڑی افیکٹ ہو سکتے ہیں خیر تازہ اپ ڈیٹس تو فلال یہ ہیں کہ دھونی پوری طریقے سے سوست ہیں وہ چینے ہی پہنچ چکے اور دوبارہ سے پریکٹس میں شدک جڑنے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے کہ سال دوزار بیس کے اس آئی پیل کے سیزن میں دھونی چینے کی ٹیم کو آئی پیل جدا پائیں گے یا نہیں اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا خیر یہ ہے تو اپ ڈیٹس تھی ہیں آئی پیل دوزار بیس کے ٹونمیٹ اور اس کے پربندوں کو لے کر اس ویڈیو میں آج خاص طور پر بات کریں گے سن رائزرز ہیدر آباد کی ٹیم کی جب بھی دوستو آئی پیل کے کتاب کو جیتنے کی بات آتی ہے تو سن رائزرز ہیدر آباد سب سے مضبوط کنٹینڈر کے طور پر سامنے آتی ہے سال دوزار تیرہ کے بعد شاید ہی ایسا کوئی سیزن رہا ہوگا جب سن رائزر ہیدر آباد کی ٹیم پلے آف میں نہ پہنچی ہو ایک لمبے عرصے سے اس ٹیم کی کپتانی کو سمحالا ڈیویڈ وارنر نے اور ڈیویڈ وارنر کی کپتانی کے انڈری سال دوزار سولہ میں اس ٹیم کو کامیابی ملی کامیابی ملی آئی پیل کے کتاب کو جیتنے کی آر سی بی کی ٹیم کے خلاف اس کے بعد سے دوستو ٹیم کے کپتان بنے کین ویلیمسن جو کی ٹیم کو فائنل تک بھی لے کر گئی تھے لیکن اب واپس سے سال دوزار بیس کی سکوڈ کے لیے ڈیویڈ وارنر کو ہی ٹیم کا کپتان اوفیشلی اناؤنس کر دیا گیا ہے اور اس ٹیم میں کچھ نئے کھلاڑیوں کی بھی انٹری ہوئی ہے جس سے ٹیم اور بھی زیادہ مجبوط ہونے والی ہے تو چلیے دوستو ایک نظر ڈالتے ہیں سنرائزرز ہیدراباد کی سمبھاویت پلائنگ 11 پر جو کی سال دوزار بیس کے لیے ہونے والی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹیم کی سلامی جوڑی کی دوستو ٹیم کے کپتان ڈیویڈ وارنر کے ساتھ اس میں ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے جانی بیسٹو ڈیویڈ وارنر تعریف کے مہتاج نہیں اپنے کریئر پر داگ لگنے کے بعد انہوں نے جس طریقے سے ٹی ٹونٹی ٹیسٹ یا پھر ونڈے میں پردشن کیا ہے اس سے سب ہی واقف ہیں آئی پیل میں بھی پچھلے سال ان کی بلے بازی دمدار تھی وہیں دوسرے اوپنر کھلاڑی جونی بیسٹو بھی کسی سے کم نہیں انگلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑی کا بلہ بھارتی سرزمی پر خوب بولتا ہے آئی پیل 2019 کے سیزن میں ان کا پردشن بھی بہت ہی جوڑدار تھا اب دوستو ایک نظر ڈالتے ہیں ٹیم کے میڈل آرڈر پر ٹیم کے میڈل آرڈر کی بات کر جائے تو اسے سمالتے نظر آئیں گے ردیمان سہا، منیش پانڈے و یوہا کھلاڑی ویرات سنگھ جب منیش پانڈے کی بات آتی ہے تو ایک بہترین فیلٹر کے ساتھ بلے باز بھی سامنے آتا ہے آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سال 2019 میں انہوں نے 49 گیندوں میں 83 رن جڑے تھے 32 گیندوں میں 68 ٹرن لگائے تھے جس کا مطلب ان کی بلے بازی ٹی ٹوینٹی فورمیٹ میں اور بھی زیادہ بہتر ہو گئی ہے ردیمان سہا تو ٹیم کے وکٹ کیپنگ سبالتے ہیں ساتھی بات اگر ویرات سنگھ کی کری جائے تو انہیں ایک کروڑ اسی لاکھ میں خریدا گیا ہے ڈومیسٹک لیول کے ٹی ٹوینٹی ٹونمنٹس میں یہ ایک کھلاڑی 40 گیندوں میں 80 رن لگا چکا ہے اور سنرائزر سہدرباد کی ٹیم تیار ہے ایسے کھلاڑیوں کو موقع دینے کے لیے دوستو میڈل آرڈر کو اور زیادہ مجبوط بنانے کے لیے ٹیم میں ہوں گے کین ویلیمسن اور ان کے ساتھ ویجے شنکر کین ویلیمسن کو کسی تعریف کی ضرورت نہیں سر ایچ کی ٹیم کی طرف سے ان کی بلے بازی ہمیشہ ہی دمدار رہی ہے ویجے شنکر نے بھی انتراشتی اس طرح سے لے کر ٹی ٹوینٹی آئی پیل میں اپنا پردشن سب کو دکھایا ہے ایک آلڈر کے طور پر وہ سنرائزرز کے لیے ایک پرفیکٹ کھلاڑی کے طور پر اُبرے ہیں کھر دوستو آلڈرز کی بات کر جائے تو سنرائزرز کی ٹیم کے پاس ایک اور الٹرنیٹیو ہے میچل مارش کو ٹیم نے پورے دو کروڑ دے کر کھریدا ہے